اسلام کو فرنڈز میں ہوں سارا خان تو فرنڈز آج میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں مارٹے کے اور مارٹے کے جوس کے بینفٹس بہت ہی حیرتنگیس بینفٹس ہیں اس کے ساتھ کچھ اور ان جوس کی ڈائیم اٹیز بھی شیئر کروں گی اور اس کو کس ٹائم کھانا چاہیے کس ٹائم پینا چاہیے اور کیسے پینا چاہیے یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو لاس تک ووچ کیجئے گا اور اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھی بیل آئگن کو پریس کر کے آل کو سٹیک کر لیں تاکہ اس طرح سے میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن ست سے پہلے آپ تک پہنچ سکے فرنڈز اور ان جوس میں مطلب ایک پوری گلاس میں اگر آپ کے پاس 100 ایمل کا گلاس ہے تو اس میں صرف 47 کیلوریز ہوں گی یعنی کہ بہت ہی لائٹ ویٹ ہے اور یہ آپ کو موٹا ہرگیز نہیں کرتا آپ اس کو کھانے کے بعد کھا سکتے ہیں اور اس کا جوس بھی پی سکتے ہیں یا کھانے سے پہلے بھی آپ اس کو کھا سکتے ہیں اور اس کا جوس بھی پی سکتے ہیں اور یہ بھوک کو بھی بڑھاتا ہے اور اگر آپ 100 ایمل مالٹا کھاتے ہیں یا اس کا جوس پیتے ہیں تو یہ آپ کے ایک دن کا 200 فیصد وائٹمن سی کی جو ریکوائرمنٹ ہے آپ کی جسم میں اس کو فلفل کر دیتا ہے اس کے علاوہ اس میں منرز ہوتے ہیں وائٹامنز ہوتے ہیں اور اگر ہم وائٹامنز کی بات کریں تو وائٹامنز سی سب کو پتا ہے اس کے علاوہ دوسرا جو اس میں قابل ذکر وائٹامنز ہے وہ وائٹامن اے ہے اس کے علاوہ اس میں وائٹامن ای بھی پایا جاتا ہے اور اگر بات کریں منورس کی تو اس میں فائبر ہے کوپر ہے میکنیشم ہے اور آئرن بھی کچھ مقدار میں پایا جاتا ہے یعنی کہ بہت ہی رچ ہوتا ہے اور اب اس کے کچھ مینیفریٹس کی طرف چلتے ہیں فرنٹس مالٹا ہو یا جوس یہ آپ کی جسم میں سے زہریلے مادوں کو باہر نکالتا ہے کوئی بھی آپ ڈیٹوکس وارٹر بنا لیں وہ اتنا ڈیٹوکسی فائن نہیں کرے گا جتنا مالٹی کا ایک گلاس جوس آپ کی جسم میں سے زہریلے مادے کو باہر نکال دے گا اور کوئی بھی کھٹی چیز کھا لیں یا پی لیں خاص کر اورنج فائملی سے تعلق رکھنے والے جو جوس ہیں وہ جب آپ کے مادے میں جاتے ہیں وہ ایسٹ جو بیلنس ہوتے ہیں ان کو برقرار رکھتے ہیں ایسٹ بیلنس کیا ہوتے ہیں جب آپ مختلف چیزیں کھاتے ہیں لیکن جب آپ کے مادے میں ایسٹ موجود نہیں ہوگا تو وہ چیزیں صحیح طرح سے حضم نہیں ہوں گی اس کے علاوہ آپ کا مادہ ان چیزوں سے منرس اور نیوٹریشن نہیں لے پائے گا تو اگر آپ کا ایسٹ بیلنس نہیں ہوگا یعنی کہ مادے میں قابل ذکر تضابیت موجود ہوگی تضابیت کوئی بری چیز نہیں ہے اور انجوز پینے سے ہمارے مادے میں موجود تضابیت کا لیول برقرار ہوگا جس سے ہم کھانے سے نیوٹریشن لے سکیں گے اور سردی کے موسم میں ہی یہ آتا ہے کوئی بھی پھل ہو بے موسم استعمال نہیں کرنا چاہیے اس کے علاوہ سردی کے موسم میں ہونے والی خوشخانسی نزلہ زخام صرف ایک گلاس اور انجوز کے پینے سے ختم ہو جائے گی اور اگر آپ پورے سیزن میں ایک گلاس اور انجوز کنزیوم کرتے رہیں تو آپ کو کوئی بھی سیزنل انفیکشن نہیں ہوگی اور اب بات کرتے ہیں بیوٹی کے حوالے سے فرنس خاص کر یہ جو بیوٹی کا ٹاپک ہوتا ہے ہم گلز بہت ہی انٹرسٹ لیتی ہیں اس میں تو اگر آپ صرف ایک گلاس اور انجوز پی لیں ڈیلی کا تو آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی اپنی خوبصورتی میں اصافہ کرنے کے لیے کیونکہ یہ وائٹامن سی اور وائٹامن ایسے بھرپور ہوتا ہے اور یہ دونوں وائٹامن بیوٹی کو انہینس کرتے ہیں اور اس کو پینے سے اور کھانے سے آپ کی سکن لوگ کرتی ہے جسے کہ میں نے بتایا ٹیٹاکسی فائی کرتی ہے تو آپ کی سکن میں جو ایمپیورٹیز موجود ہوں گی وہ نکلیں گی جس سے آپ کا رنگ نکھر کے آئے گا اور آپ کے بال بھی بڑے اور ریچن جس سے ملائم ہو جائیں گے اس کے علاوہ یہ بلڈ سرکولیشن کو ٹھیک کرتا ہے جب آپ اورنچ کھاتے ہیں یا اس کا جوس پیتے ہیں تو دورانے خون ٹھیک ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ کا جسم پروپر طریقے سے ورک کرتا ہے اس کے علاوہ یہ آپ کے کولیسٹرول کے لیویل کو کم کرتا ہے اور مٹاوہ بھی ختم کرتا ہے اور اس سے آپ کا بلڈ پریشر بھی کنٹرول رہتا ہے اس کے علاوہ آپ کو ایک اور بینیفیٹز ہی بتاؤں گی جو آج کے دور کا سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے وزن کا بڑھ جانا فرینڈز ہر عمر کے لوگ اس مسئلے سے دو چار ہیں یہ ہر گھر کا مسئلہ بن چکا ہے تو اگر آپ کا ویٹ بھی زیادہ ہے تو کیا کریں میں ایک ریمیڈی شیئر کروں گی اور ان جوس کی جو اگر آپ ایک مہینہ یوز کریں گی تو ایم شور ویٹ کم ہوگا ہی اور ساتھ بیوٹی میں بھی اضافہ ہوگا تو کرنا کیا ہے آپ نے اور ان جوس لینا ہے تقریباً ایک سو پچاس ایمل اور اس کو نیم کرم کر لیجئے اور نیم کرم کرنے کے بعد آپ نے آدھا چمچہ ٹیمو کا رس شامل کرنا ہے اور چار سے پانچ پتے پودینی کے شامل کر لینا ہے اور پانچ پن پڑے رہنے دینا ہے جب تھوڑا سا تھنڈا ہو جائے تو آپ نے اس کو ناشتے سے پہلے پینا ہے اور ایک ماہ ریکلر استعمال کرنے سے دو سے تین کلو وزن کم ہو جائے گا اس کے علاوہ اگر آپ کی گھر میں کسی کو نظرہ زخام ہے اور سردی میں جو انفیکشن ہو جاتے ہیں ان سے بچے نہ ہیں تو کیا کریں سو ایمل اور ان جوس لینا ہے اس کو نیم گرم کر لیں اور کھانے کے آدھے گھنٹے بعد یا کھانے سے آدھے گھنٹے پہلے پی لیجئے یا آپ نے ویک میں دو سے تین دفعہ کرنا ہے تو یہ تھے اورنج اور اورنج جوس کے فائدے اور سیزنل فروٹ استعمال کیا کریں اللہ کی دی ہوئی بے شمار نعمتوں سے فائدہ اٹھایا کریں اور ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنے فرین اور فیملی کے ساتھ so take care stay healthy اللہ حافظ